السلام و السلام علی فاطم النبیہ اللہ ما صلی اللہ محمد و العالی محمد کما صلی اللہ إبراہیم و العلائب راہیم اِنَّكَ حَمِدُ مُجِيب اللہم بارک اللہ محمد و العلائب محمد کما بارکت اللہ محمد و العلائب راہیم و العلائب راہیم اِنَّكَ حَمِدُ مُكِيب رب اشراحلی صدری وجہ سلی امری حلق آلاف کیاپ و الق sometimes ایک کولی کل بھی پڑھی تھی لیکن ایک کونسپ جو لوگوں کا جو ہے وہ دین میں غلو کرنے کے بارے میں جو ہے وہ کھڑا ہوا ہوا ہے اس کی ریپیٹیشن کے لیے جو ہے وہ اس آیت کریمہ کو دوبارہ جو ہے وہ میں آج لائے ہوں کل کہہ دیجئے کسے کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لا عملک لنفسی میں نہیں کوئی اختیار رکھتا اپنے نفس پر کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا لنفسی نفعن کسی نفعقہ ولا دررن اور نہ کسی نقصان اللہ مگر سوا اس کے جو اللہ چاہے کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس پر کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا نبی کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولوکنتو عالم الغعب اور اگر میں جانتا ہوتا غعب کا علم لست اکثر تو من الخائرے میں سمیٹ لیتا بہت ساری بلائیاں بہت سارے منافع اس دنیا کے میں سمیٹ لیتا اور نہ چھوٹی مجھے کوئی بھی برائی نہ بھی کوئی بدی کوئی نقصان کوئی چیز یہ ہے وہ مجھے نہیں چھوٹی ان ان اگر بعد میں اللہ آجائے تو ان نافعہ میں بل جاتا ہے نہیں ہوں میں مگر ان آنا اللہ نظیروں و بشیر نہیں ہوں مگر میں صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور اپنی جان کے لیے کوئی نفع اور نقصان کا بھی افتیار نہیں رکھتا اب اس سے یہ دیکھئے کہ جو آج کل ہم نے کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے نفع نقصان جائے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہماری قسمتوں کے مالک ہیں ہماری تقدیروں کے مالک ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے کہہ دیجئے نہیں رکھتا میں کوئی بھی اختیار اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور نقصان کا ہاں اللہ ماشاء اللہ باقی جو اللہ چاہے کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے حکم کے بغیر اور ہم جو ہے وہ یہ لگا بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی مسکونسپشن ہے کہ جو بنی اسرائیل کو تھی کہ ہم اللہ کی چہتی کو ہمیں یہی ہمارے ہاں ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم دین محمدی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے اوپر شفاعت جو ہے وہ لازم ہے ہوئی جانی ہے تو بیٹھی کا جو مرضی کرتے رہیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہمیں جو جا گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود کہہ دیا گیا کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے لیے کسی نفع یا نقصہ اگر میں غائب کا علم رکھتا ہوتا یہ بات پچھلی آیت کریمہ سے ریلیٹ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ بتائیے قیامت کی گھڑی کون تھی ہے تو اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں کیا باتا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے اسی سے بات کی گئی ہے اور اگر میں جانتا ہوتا غیب کا علم میں بہت ساری بلائیاں کٹھی کر لیتا ہوں اور نہ جو ہے وہ کوئی چھوٹی مجھے کوئی بدی کوئی برائے کوئی ضرر کوئی نقصان کوئی تقلی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ساری دنیا جہان کی بلائیاں میں کٹھی کر لیتا مجھے جتنے منافع والے سعودے ہیں وہ سارے کے سارے میرے حصے میں آتے جب مجھے پتا چلتا کہ مارکٹ جہاں وہ بدل رہی ہے میں بہت کچھ خرید رہتا جب مجھے پتا چلتا کہ جہاں وہ بندہ آرہا میں سب کچھ بیئی دیتا تو ساری دنیا کی بلائیاں تو میرے پاس ہو جاتی اور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو بھوک کے مارے جہاں وہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے سیرتیں اور ہم کس طرح جہاں وہ یہ بات تو ان سے منصوب کر سکتے ہیں کہ غیب کا علم ان کے پاس وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اِنَّا مَعَنَا بَا شَرَمْ نِسْلُكُمْ نہ تو تمہارے جیسا ایک انسان سوائے اس کے کہ میرے اوپر جہاں وہ وہی آتی ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اس علم کی حد تک وہ وہی ہے ان کی فضیلتیں ہیں لیکن اس کے علاوہ ان کو کہہ دینا یہ آیتِ کریمہ ہمارے سامنے خود کھول کے کھڑی ہوئی ہے کہہ دیجئے اِنْ آنَا إِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ نہیں ہوں میں مگر دھرانے والا اور بشارتیں دینے والا تمہیں میں دھرانے آیا ہوں کہ اگر تم اللہ کی راستے پر نہیں چلو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا میں تجھے خوشکبریاں سنانے میں آیا ہوں کہ اگر تم اللہ کی راستے پر چلو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا تمہارے لئے جنتیں ہوگی لیکن یہ کس کے لئے ہے لِقَوْمِنِيُّ مِنُون جو ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان جو ایمان نہیں رکھتا اس سے تو کبھی پوچھائیں نہیں جائے کہ ہاں تُنہیں نماز کی پولیفی نہیں دکھتا تو یہ مختصرا اس کا مفہوم یہ چونکہ کل ہو چکی ہوئی تھی اب آجائے یہ اگلے سبق کی اوپر وَلَّذِي وہی ہے وہ ذات وہی ہے خَلَقَكُم پیدا کیا تم کو مِن نَفْسٍ وَاہِدَتٍ ایک جان سے خَلَقَكُم یہاں پہ یہ دیکھ لیے یہ جمع کا سیگہ استعمال ہوا ہوا ہے وَلَّذِي وہی ذات ہے وہی ہے خَلَقَكُم جس نے پیدا کیا تم کو مِن نَفْسٍ وَاہِدَتٍ ایک جان سے وَجَعَلَا مِنْحَا اور بنایا اس سے زوجہا زوج کس کو کہتے ہیں جوڑا بیوی نہیں جوڑا ہم نے ویسے بنا لیا جوڑا ہا اور اس ذات کا اس جان کا جو جان پیدا کی تھی اس کا جوڑا بنایا کہ کس لیے بنایا لِيَسْكُنَا لفظ کیا ہوتا ہے سکونن سکونن تاکہ وہ سکون حاصل کرے الیہا طرف اس کی اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے فلمہ پس جب غشاہ لفظ کیا ہے غشا غشیون اس کا مانا کیا ہوتا ہے چھا جانا نہیں یہ وہ والی نہیں ہے چھا جانا دھامپ لینا کسی چیز کو پس جب دھامپا اس کو کربت اختیار تھی اس اپنی سوجات جب دھامپا اس کو حمالت اٹھا لیا اس میں یہ غائب مونس کی یہاں پہ ضمیر لگی ہوئی ہے یہ کس کے لیے یہ جو جوڑا یہ جو جوڑا جو ہے بنایا گیا جو جو اس کی ان کی بیوی جو ہے وہ بنائی پیدا کی گئی یہ اس کی ضمیر جو لگی ہوئی ہے حمالت اٹھا لیا حمالا حمل بوج خفیفا حلقا سا خفیف عام لفظ ہے خفیفا حلقا سا خبرت پس یہ لفظ جوہاں مرورن سے ہے مرورن کیا ہوتا ہے پھر نہ گزرتا ہوا پس لیے پھرتی رہی بہی ساتھ اس کو حمل اٹھایا اس نے اس کو اپنے ساتھ کیری کرتی رہی پلمہ پس جب اسکلت بھاری ہوئی اس کالن سے اس کالن سے اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے سکیل ساکلت موازینہو پس جب بھاری پن ہوا اس کو بھاری ہوئی وہ یہ غائم مونس تاکہ اوپر جب بھی جزم ہوگی یہ غائم مونس کی علامت ہوتی ہے بھاری ہوئی وہ دعواللہ دعا کی اب دعا دعا کی کس نے یہ واوالف کیا ہے دو لوگ ہیں یہ تصنیہ کا سیگا یہاں پہ استعمال ہوا ہوا ہے دعواللہ دعا کی انہوں نے پکارا انہوں نے اللہ کو رب بہوما رب تھا کن کا ہما ان دونوں کا دعواللہ پکارا اللہ کو رب بہوما جو رب تھا ان دونوں کا لائن اگر آتائیتا نا عطا کیا تو نے ہم کو لفظ کیا ہے عطا اور اس کے بعد تا اور اس کے بعد نا عطا کا مطلب ہو گیا دینا عطا کرنا تا جو ہے وہ اگر تو دے ہمیں تون اگر تو دے تو تا مزار مخاطر حاضر مذکر کے لیے نا متقلم ہم کے لیے اگر تو دے ہمیں صالحا صحیح سلامت اگر تو ہمیں صحیح سلامت بچہ دے یہ اس کا مقہوم ہے صالح 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 سلامت صحیح سلامت نیک عزاق سے نیک لانا کوننہ یقیناً ہم ہو جائیں گے لانا کوننہ لفظ کیا ہے کانا سے لام بھی جو ہے وہ اس کے لیے لازمن کے لیے استعمال ہوئی ہے اور نون سکیلہ بھی زور دینے کے لیے استعمال ہوئی ہے یقیناً ہم ہو جائیں گے من الشاکریم شکر کرنے والے فلمہ سلامت سالح 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 سلامت جال اللہ بنا لیا لیے اس کے شرکا شریک بنا لیے اس میں فی ما عطاہما اس میں جو دیا ہمیں ان دونوں فتال اللہ فتال یہ ہم تعالیٰ کہتے ہیں نا کیا منع ہوتا اس کا اوپر بلند و بالا فتال اللہ پس بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اما یشرکون اس سے جو یہ شرک بن کرتے ہیں جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند دوبارہ ترشمہ دیکھئے ان آنا خول لذی وہی ذات ہے خلق پیدا کیا تم کو تخلیق کیا تم کو من نفس واحد ایک نفس سے ایک جان سے و جعلا منہ زوجہ اور بنایا اس سے اس کا جوڑا کس لیے بنایا لیس کنائی رئیہ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے پس جب وہ چھایا اس کے اوپر حملت حملن پس اتھا لیا اس نے حمل بوج خفیفا ہلکا سا فمرت بہی پھر وہ لے پھرتی رہی اس کو فلم ما فقلت پس جب باری ہوئی داواللہ پکارا دونوں نے اللہ کو رب ان دونوں کا لائن اتائتنا اگر تو اتا کرے ہمیں اگر تو دے ہمیں صالحا صالح نیک صحیح سلامت لنکون من الشاکرین یقینا ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے فلم ما اتا ہم پس جب دیا ان دونوں کو صالحا صحیح سلامت جا بنا لیا لیے اس کے شرکا شریک بنا لیے فی ما اس میں اتا ہم دیا ہم نے ان دونوں کو دیا کس نے ہے اللہ نے لیکن جب دے دیا ہے تو پھر اس کے بعد کہا کس کو یہ پیرہ دیتا ہے پس بلند ہے اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اما یشرکون یہ لفظ وہی ہے ان ما دونوں کو کٹھا کیا تو یہ لفظ بن گیا اما اس سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں وہ شریک کھہراتے ہیں اب اس کے مفہوم آجائیے ترمزی میں ایک روایت ہے میں پہلے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں جس کی بیسس کی اوپر اس آیت بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے اور اس کے بعد جو معامی بن کثیر کہتے ہیں میں ان کا محقب بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا سیزمیز میں روایت ہے جس سکت آدم علیہ السلام اور اما ہوا ملے اور ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوا تو اس نے آکے ان کے کانوں میں یہ سازش کی کہ تمہیں کیا پتا یہ بچہ جو ہے وہ کہاں سے ہوگا اور کیسے اور اگر یہ بچہ جو ہے وہ انسان کا بچہ نہ ہوا یا اس کی شکل مختلف ہوئی یا یہ عذا سے مزور ہوا اس نے اس حد تک ڈرائیا ان کو تو انہوں نے کہا اچھا اب ہم کیا کریں پھر انہوں نے کہا میں چونکہ اللہ کا بڑا قریبی ہوں اللہ کی قربت رکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ تمہارا بچاؤ کیسے ہو سکتا کیسے ہو سکتا تم اس کا نام عبدالحارس رکھ دینا اب حارس پتا ہے کس کا نام تھا عبد کا معنی کیا ہوتا ہے جب اللہ کے بہت نزدیک تھا اور جب یہ جنت میں تھا شیطان شیطان کا نام حارس تو پھر یہ صحیح سلامت پیدا روایت میں یہ آتا یہ اسرائیلی روایت ہیں اور بہت ساری تفاصیل میں آپ یہی کونسپٹ ملے گا تو وہ عام نام ہے میں آپ بتا رہوں کہ شیطان کا نام تھا اب اس کے علاوہ مجھے بتا دی یہ کہ اگر یہ حارس کا تذکرہ کہیں پہ ہوتا تو یہ حارس اس وقت کا نام ہے تو کہیں پہ تو اس کا نام تم عبدالحارس رکھ دینا اب اس نے وہی سے بات شروع کی اور جب انہوں نے بنا لیا اس کو پیدا کر لیا کہا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام سے ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کتنی آیتیں جیئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں نفس ان کے بارے میں تذکرہ کیا گئے یہاں پہ اگاز تو یہ ہی ہوا لیکن اس سے مراد تمام وہ اس سکت کے مشرقین تھے آج کے دور کے لوگوں کے لیے بھی یہ دریکٹ آیت کریمہ ہے کہ جب ہم ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے بعد اس کا جوڑا بنا دیا یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ اس سے اس کا جوڑا بنا دیا اور یہ جوڑے پھر اسی طرح دنیا میں آئے اور کس لیے آتے ہیں تاکہ وہ سکونت حاصل کرے یہاں تک بات آدم علیہ السلام اور اممہ پس جب وہ چھایا اس کے اوپر اس کا ہوں لگی جب اس نے قربت اختیار کی جب وہ اپنی بیوی سے ملا اٹھا لیا اس نے بوجھ خفی پن وہ ایک جو ہے وہ اس میں جب ہوا تو اس نے ہلکہ سا حمل اس کو اٹھا لیا اس نے اور اس ہی کو وہ لے کے کری کرتی پس جب وہ باری ہو گیا جب وہ بڑھ گیا تو پھر لگی اللہ سے دعا کر ہم بھی وہ تو تھے کہ اس وقت مانگتے ہی اللہ سے تھے اور اللہ کے بعد وہ اس کو شریک بناتے تھے شریک بنانے کا کیا تھا کتنے نام ان آپ کو ایسے ملیں گے عبدال عزا عبدال مناف عبد شمس یہ سارے نام جو ہے وہ اس وقت گھڑے ہوئے تھے آج ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں عبدال رسول ہم کیا کہتے ہیں پیرہ دیتا ہم کیا کہتے ہیں پیرہ بخش کتنے نام ہیں جو ہم نے دیئے ہوئے جب وہ لئے پھٹت رہی تو اس وقت ان کے دنوں سے دعا نکل گئی کہ اللہ ہمیں صحیح سلامت دے گا تو اللہ ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں اب اللہ نے صحیح سلامت دیا اب بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کیا کہا جاتا ہے جب ہم نے صحیح سلامت ان کو بیبی دے دیا بچہ دے دیا جال اللہ شرق فی ما تا ہم تو پھر لگے اس میں شرق بنانے کے لئے وہ چلیں مشرقین تو تھے کہ مشرقین اللہ سے مانگتے تھے بعد میں شرق کرتے تھے ہم تو آج مانگتے ہی ہیں وہ درباروں سے جا کے مگاروں سے درگاہوں پہ ہم تو مانگتے ہونی سے جو جو مخلوق ہوتی ہے مخلوق نے ہمیشہ فنا ہونا ہوتا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو فانی نہ ہو اگلی آیت اگر وہ مخلوق فنا ہونے والی تو خالق کیسے ہو سکتی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلان بذرد یا فلان بابی یا فلان کی طرح دعا سے یہ ساری تو کہیں کسی جگہ پہ معافی نہیں شروع ہو گیا تھا میں نے کہا کہ یہ وہ روایت ہے جو ترمزی میں ہے اور اس کے بعد اس روایت کو لے کے بہت ساری تفاصیل جو کہہ رہی کر رہی ہیں لیکن یہ بات حضرت آدم علیہ سلام اور رحمہ حوا سے منصوب کرنا مناسب نہیں ہے کیوں جب یہ کہا گیا خالق اکم اب میں آپ کو اس کی بتایتا ہوں کہ کیوں جو ہے وہ اس طرف نہیں گئے خالق اکم پیدا کیا تم سب کو اگر یہاں پہ بات جیو ہے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی ہوتی تو یہاں پہ خالق ماں ہوتا اگر یہ بات جو روایت کے مطابق ہمارے تک پہنچی ہویا بہت تفسیروں میں ہمیں نظر بھی آتی ہے تو پھر یہ یہاں پہ خالق ماں ہوتا پیدا کیا تم دونوں کو جب یہ کہ جیو کہ تم سب کو پیدا کیا من نفس واحد تو ایک جان سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی واحد نفس نے پیدا کیا تھا اور اس کے پیدا وہی سے کیا لیکن اس کے بعد یہ خطاب مشرقین مکہ کے اور جس طرح یہ آیت کریمہ اس وقت مکہ والوں کے لئے مشرقین مکہ کے لئے تھی اس طرح وہ آیت کریمہ ہمارے لئے بھی ہے ہم بھی سب جس سکت ہوتا ہے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ہم میں اس کے بعد اس کو کہ یہ تو میری قابلیت تھی میں نے اگر ماسٹرز نہ کیا ہوتا میں نے چارٹر گانٹرزنسی نہ کیا ہوتی میں ایم بی اے نہ کیا ہوتا تو میں تو اجازت ہے اور ساری دنیا تیرے موہ سے رزق کا ایک لقمہ چھین نہ چاہے تو نہیں چھین تک جو تیرے حصے کا رزق ہے وہ لکھ دیا گیا ہے اب تیرے اوپر دیپنڈ کرتا ہے کہ تو اس کو حلال کر کے لیتا لیتا تو یہاں پہ بھی بات ہے جب بسیوط آیت کریم لیکن فطال اللہ اما یشرکون کوئی پروانی ہے اللہ کو جی تم گھٹے روگے اس سے تمہارے ہی عمال تمہارے سامنے آئیں گے تمہیں ہی اس چیز کا حساب دینا پڑے گا اگر ساری کی ساری دنیا شرک کرنے لگ جائے ساری کی ساری دنیا مخلوق جہنمی ساتھ ملا لیتے ہو اللہ تعالی کو اس چیز ہم آگے جائے رکھیں کہ میری خواہ تھی کہ اگلی دو آیتیں بھی ہو جاتی کلا ہم ان کے ساتھ ہی اگلی دو آیتیں کریم میں نہیں ابھی تو سولہ آیتیں لیکن اس ٹوپک کے ساتھ ابھی دو اور آیتیں اس میں کوئی ترجمے میں کوئی پرولم ہو میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہہ دیجئے کہ میں نہیں کوئی اختیار رکھتا کسی نفع یا نقصان کا مگر جو چاہے اللہ اور اگر میں جانتا ہوتا علم الغیب تو یقیناً میں بہت ساری بلائی سمیٹ لیتا اپنے لیے اور نہ مجھے کوئی برائی چھوٹی اگر ایسی بات ہوتی اور یہ نہ چھوٹی اگر اللہ کے نبی کے پاس گیاب کا علم ہوتا تو پیٹ کے پتھر کیوں بانتے اللہ کے نبی کی اولاد نرینہ اس دنیا سے کیوں سلی جاتی اور اللہ کے نبی کو پھر آپ کے دندان مبارک کیوں شہیر ہوتے آپ گڑے میں کیوں گرتے آپ کی اوپر بیماریاں کیوں آتی آپ کیوں جادو کیوں نہ ہوتا تو اگر یہ اللہ کے نبی کے پاس علم ہوتا تو وہ تو ہر شئیروں سے پہلی بریو زمہ ہو جائے صرف میں کیا ہوں نہیں ہوں مگر صرف ڈرانے والا اور تمہیں خوش خبریاں دینے والا لکوم ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے وہ جو مرزی کرتے رہے والذی خلاق من نفس واحد وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکونت حاصل کر سکون حاصل کر سکے پس جب وہ چھایا اس کی لگے اللہ کو ربہ جو ان دونوں کا رب ہے لن اتیتنا اگر تُو عطا کرے گا ہمیں صالحا صحیح سلامت یقینا ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے پس جب ہم نے ان کو دیا صحیح سلامت بنا لیئے اس کے ساتھ شریک انہوں نے فیما اس میں عطا ہما جو دیا ہم نے اس کو فطال اللہ اما یشرکون پس اللہ بہت بلندہ ان چیزوں سے جو شرک تم خیر اس میں کوئی ترجمے میں کوئی بات ہے تو مجھے بتا جی سر یہ جو ہے آخری جس میں لکھا ہوا ہے جب ہم نے عطا کیا صحیح سلامت کو تو انہوں نے شریک بنا لی حضرت